بھارت میں انصاف اور آئین کا قتل بھارتی سپریم کورٹ بھی موڈی سرکار کی متاثبانہ ایجنڈے پر محبوظہ کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے سے مطالق درخواست سے مسترد کردی موڈی سرکار کا آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کا فیصلہ برقرار رکھا دیس ستمبر دوہ دار چوبیس تک محبوظہ کشمیر اسمبلی کے انتخابات کرانے کا حکم انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کی ہدایت لکھا آرٹیکل تین سو ستر کا اطلاق عارضی تھا جمع کشمیر اسمبلی کا مقصد باڈی بنانا نہیں تھا سادر کے پاس آئین کی منسوخی کا اختیار موجود ہے پاکستان نے بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کر دیا معاملہ اقوائے متحدہ اوائیسی اور یورپی یونین میں اٹھانے کا اعلان کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنے پر زور نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی بولے کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے بھارت نے بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری نہیں کی بھارتی عدلیہ اندھی ہو چکی ہے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں مستقبل کے لاحے عمل کے لیے جلد اسٹیک ہولڈرز کی میٹنگ بلائیں گے سپریم کورٹ کا تاہیات نہ اہلی کے معاملے پر عدالتی فیصلے ہو اور الیکشن ایک کی ترمیم میں تضاد پر نوٹس تاہیات نہ اہلی کے مدت کے تعیون کا معاملہ لارجر بینچ کے سامنے مقرر کرنے کے لیے ججز کمیٹی کو بھیجوا دیا سامات جنوری میں ہوگی اٹینی جنرل اور تمام ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری نوٹس اخبارات میں بھی شائع کرانی کی ہدایت عدالت کے مطابق موجودہ کیس کو انتخابات میں تاخیر کے عالی اکار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا جسٹس اتھر منولا نے ریمارکز دیے کہ نئے انتخابات سر پر ہیں یہ قابل سامات معاملہ کیسے ہے؟ کیس سے موجودہ انتخابات متاثر ہوں گے چیف جسٹس نے ریمارکز دیے اگر کسی کی سزا ختم ہو جائے تو تاہیات نا اہلی کیسے رہ سکتی ہے؟ بوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف فیصلہ وزارت داخلہ نے بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی فیصلہ کال ادم قرار دینے کی استعداد وزارت داخلہ نے اپیل میں کئی قانونی سوالات اٹھائے موقف اپنایا کہ کیا کیس آرٹیکل 199 کے تحت پہلے ہائی کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا سپریم کورٹ خود کہہ چکی ہے دیگر فورم ہوں تو آرٹیکل 184 تین سے گریز کرنا چاہیے لفظ سیویلین کی استعلا وسیع ہے کیا عدالت نے اسے نظرانداز نہیں کیا؟ سابق چیرمن پی ٹی آئی کی توشہ خانہ میں فوجداری کیس کا فیصلہ معتل ہو گیا یا نہیں؟ اسلامباد ہائی کورٹ نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا سابق چیرمن پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ کے تین اور شاہ محمد قریشی کی دو مقدمات میں زمانت منظور اسلامباد کی عدالت کا ملزمان کو تیس ہزار کے مچل کے جمع کرانے کا حکم سابق چیرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاکہ کے اس قابل سماعت قرار فریخین کو نوٹسز جاری سابق چیرمن پی ٹی آئی کے جیل میں ہونے کے باعث عدالت کی اٹینڈنس کی ہدایت بشرا بی بی کی ذاتی حیثیت میں عدالت تلبی اور اسرائیل کا جنگی پاگل پنوروچ پر شمالی وستی اور جنوبی غزہ میں پھر باروت کی برساد متعدد فلسطینی شہی جنوبی قرارے میں چھاپے درجن و فلسطینیوں کی حراست میں لے لیا معاملے پر اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی کا خصوصی اجلاس کل ہوگا غزہ کی صورتحال پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا اظہار تشویش فوری امدادی سامان کی اجازت مانگ لی